بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے بسرون ساپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور ڈیوٹ کا آج ہم پی پاس پیپر تھری سالو کرنے جا رہے ہیں اچھا جی کل ہم نہیں کر سکے تھے لیکن آج اس کی ویڈیو ہم ضرور ڈالیں گے آہ پہلا کسٹن ہے جی اچھا جی پرنٹ تھوڑا سا ویک ملے گا کیونکہ آہ یہ ریکریٹیڈ نہیں ہے بس کئی سے ہمیں پی ڈی ایف ملا تو وہ اس حالت میں ملائے اوکی دہ براڈ کسٹنگ ریڈیو پروگرام آہ لانگ دسٹنس ایفیکٹیو ٹیکنیک آف دہ موڈیولیشن ایس اچھا جی اب پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ افیکٹیو ٹیکنیک کی جو ہے موڈیولیشن کی وہ کیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اچھا پہلی بات تو یہ کہ اے بی سی ڈی میں یہ جو ایم 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 جو لگے ہوئے نا اس ایم کا مطلب ہوتا ہے موڈیولیشن اور یہ جو آپ کے پاس جو آیا ہے کوششن آیا ہے یہ چپٹر نمبر سکسٹین کا کوششن ہے ٹھیک ہے الیکٹرو مگنٹک ویو کا یہ کوششن ہے یہ میں سنٹریکس بک مورڈ کی بات کر رہا ہوں تو اس کے حساب سے پرانی بک جو ہے ابھی نہیں تو آئی نہیں اوکی زی سو اس میں جو ایفیکٹیو موڈیولیشن ہے وہ ہے ایمپلیٹیوڈ موڈیولیشن ٹھیک ہے اچھا ایف ایم کا مطلب یعنی فریقونسی موڈیولیشن بٹنائی یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے ایمپلیٹیوڈ موڈیولیشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا کیوں میں اس کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اب میں زیادہ تو نہیں اس کو کروں گا ایمپلیٹیوڈ موڈیولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایمپلیٹیوڈ موڈیولیشن کرنے کے لیے ہمیں ایمپلیٹیوڈ موڈیلیشن چاہیے ہوتی ہے اوکے جی کرشن نمبر ٹو پہ آ جاتے ہیں ایک کلر آف دلائٹ ایمٹیڈ بائی دل ایڈی لائٹ اچھا جی لائٹ کا پہلی بات تو مطلب کیا ہے کہ لائٹ کا ذکر ایل ایڈی کے ساتھ کیا یہ آیا ہوا ہے اور آگے جو ہے وہ پھر آہ مطلب کیا دیکھیں لائٹ ایل ایڈی کا مطلب ہوتا ہے لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ ٹھیک ہے لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ ڈیپینڈ اپون کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جناب پہلا کوششن ہے بائیس بائی ایٹس بائیسنگ بولٹیج ریورس بولٹیج اماؤنٹ آف دہ کرنٹ لوئنگ تھوڈٹ آہ ٹائپ آف سیمی کنیکٹر سیمی کنڈکٹر کے ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لائٹ کا کلر کلر سے مراد آپ نے دیکھا ہوگا ہے لیڈیز کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے سیمی کنڈکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اچھا یہ والا کوششن آیا ہے سیمی کنڈکٹر میں سے چھیک ہے وین در لوپ آف آہ کلوز این اپائپ انکریز در ویبلنگ چھیک ہے یعنی کہ اگر فار ایک جمپل ایک پائپ ہے چھیک ہے اس کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں کہ لوپ لوپ بڑھا دیتے ہیں اب ایک ایک جامپل آپ کو دیتا ہوں پہلے تو طریقہ سمجھاتا ہوں یہ دیکھو ایک پائپ ہے چھیک ہے اس کے اندر لوپس کسے کہتے ہیں اسے لوپس کہتے ہیں یعنی یہ کلوز پائپ کے اندر یہ لوپس اس طرح ہوتے ہیں رفتہ ہو گئی اب میں اگر ان لوپس کو بڑھاؤں گا لوپس کو بڑھاؤں گا تو اس کا منطب افکوس ایسا ہوگا کہ اس کے اندر ویبلنگ دکریز ہو جائے گی ویبلنگ کا منطب ہوتا ہے ویو کتنی بڑی ہے تو جتنی بڑی ویو ہوگی میں ذرا اور کلیر کر دوں یہ دیکھو جتنی بڑی ویو ہوگی اتنے زیادہ لوپ ہوں گے اور لازمی بات ہے کہ جتنے زیادہ لوپ ہوں گے اتنی ویبلنگ چھوٹی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ویبلنگ چھوٹی ہے تو لوپ زیادہ ہیں اگر یہاں پہ ویبلنگ بڑی ہوتی جس لائک ایسے اس طرح ویبلنگ ہوتی یہ دیکھو اس پورے پائپ میں ایک ہی لوپ بنے گا تو لوپ تو کمپلیٹ ایسے ہوتا ہے لیکن ایسے لوپ ایک بنے گا تو اس کا منطب یہ کہتا ہے کہ اگر نمبر آف لوپس کو جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں تو ویبلنگ کیا ہو جائے گی دوسر ویبلنگ سے ڈیکریز ہو جائے گی اور اگر نمبر آف لوپس کو ڈیکریز کریں گے تو ویبلنگ کیا ہو جائے گی پھر ویبلنگ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں تک بات کے لیے آگے چلتے ہیں وچ کوئنٹیٹی ڈیکریزز ان سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر بٹا ٹرانس فارمر اب یہ کسٹن آگیا چپٹر نمبر پورٹین سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں چپٹرز بھی لکھتا جا رہا ہوں یہ چپٹر نمبر پورٹین سے آیا یہ چپٹر نمبر ایٹ میں سے آیا یہ پرانی بک کی بات کر رہا ہوں نئی بک کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ کونسی بک ہے اوڑ بک اچھا جی اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کلر بک آف دلائٹ یہ والا چپٹر آپ کے پاس دونوں چپٹر سکسٹین سے کوششن آئے تھے یہ والا کوششن آپ کے پاس چپٹر نمبر سکسٹین سے آیا تھا ٹھیک ہے اوکی اب اگلا کوششن ہے کہ which quantity is transformer اب transformer ہمارے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک step up اور ایک step down اور اس transformer کا کام یہ ہوتا ہے کہ voltage کو increase کرنا یا decrease کرنا تو step down transformer voltage کو decrease کرتا ہے اور step up transformer voltage کو increase کرتا ہے تو اگر step up ہوتا تو یہاں decrease نہیں increase دکھا ہوتا چلیں جی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہتا ہے کہ sorry 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 ہاں جی ایک منٹ disturbance ہو رہی ہے ہاں جی اسے unit of the measuring inductance inductance کا unit کیا ہے جسے سادے سے الفاظوں میں ہم کہتے ہیں نا induction تو induction process ہے تو اس کیا جو quantity ہے اس quantity کا unit کیا ہے تو ہینری جو ہے یہ اس کا inductance کا unit ہے اب وہ mutual induction ہو self induction ہو اب آپ کو بات یاد آگئی ہوں گی کہ mutual induction ہو self induction ہو لیکن induction کا unit جو ہے وہ ہینری ہوتا ہے چلیں آگے چلتے ہیں if the potential difference across the resistor is double اگر potential difference resistor پہ double ہوتا ہے then the rate of the heat production will be rate of heat بول رہا ہے heat اس کا مطلب آپ سے energy کا نہیں پوچھا rate of energy کا پوچھا ہے بیٹا rate of energy کہتے ہیں power کو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے power کا فارمولا ایسا کہیں پڑھ رکھا ہے work done upon time اسی کو اگر ہم work کی جگہ لکھتے ہیں energy تو یہ بنے گا rate of energy ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہتا ہے کہ potential difference جو ہے یہ دیکھیں potential difference across the resistor is double تو بیٹا power کا جو فارمولا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے power is equals to v square upon r یہ والا فارمولا لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب کہتا ہے کہ potential difference کو ڈبل کرنا ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ 2 v لگا کے اس کے اوپر square کر کے نیچے کر دیتا ہوں r تو 2 کا جو مجھے وہ ملے گا answer ملے گا وہ کیا ملے گا 4 v square divided by r اب میں اگر 4 کو 7 الگ کر دیتا ہوں تو v square برابر کس کے ہے power کے تو یہ answer آ جائے گا 4p تو اس کا مطلب increase 4 times ٹھیک ہو گیا m meter is used to major جناب یہ تو بہت ہی آسان ہے m meter current کو major کرنے کے use ہوتا ہے صرف m meter نہیں galveno meter بھی current کو major کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو یہ والا question کہاں سے آیا یہ والا question آیا chapter number 13 سے یہ والا question آیا chapter number 15 سے ٹھیک ہو گیا یعنی electronic devices efficiency of the car node engine working between یار efficiency کا مطلب یہ ہے کہ output divided by input تو output یہاں مل رہا ہے 26 input ہمیں مل رہا ہنڈرڈ اور اگر دیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آن سوری 26 ہے یہ 20 ہے مجھے ذہن میں نہیں آرہا کہ نظر نہیں آرہا کہ 26 ہے میرے حساب سے یہ 20 ہے تو میں اس کو 20 لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ان دونوں کا answer آئے گا 0.2 0.2 کو multiply کر دیں 100 سے تو یہ answer آجائے گا 20 میں اتر لکھ دوں 20 percent is the right option ٹھیک ہے relationship between the conversion between the centigrade and Fahrenheit temperature اوکی تو بھائی اس کا correct relation یہ پکا رٹنے والا فارمولا ہے اس کو رٹنا پڑے گا تو یہ والا فارمولا 5 9 F 32 اس ہی سے آپ centigrade سے افراد اسے آپ کو rearrangement کرنا پڑے گا image is formed اوکی image بنے گا اچھا یہ والا question کہا سے تھا chapter number 11 سے یعنی 11 میں سے دو question آئے ہیں تو یہ دیکھتے رہو کہ کہاں کہاں سے question آ رہا ہے امیج فارم بائی دا آئے پیس اوکی compound مایکروسکوپ compound مایکروسکوپ میں جو image بنتا ہے پہلی بات تو virtual ہوتا ہے اور دوسری بات enlarge کا مطب actual میں بڑی چیز بڑی نظر آتی ہے اور وہ ہوتی نہیں ہے virtual میں virtual image کہا جاتا ہے کہ اگر اسی طرف بنتا ہے تو virtual image کہ لائے گا ٹھیک process of emitting electron by ایسا process یہ ایک metal کی sheet ہے اس کے اوپر ultra violet rays یعنی UV light کو اس کے اوپر پھینکتے ہیں اس کے بعد اس میں سے electron emit ہو جاتا ہے یہ میں نے اتنا زیادہ لمبا ٹائم اس لیے آپ کو بتانے ملیا ہے کہ شاید آپ کو خود سے یاد آجائے کہ یہ کیا ہے کہ کسی بھی plate پہ اگر ہم rays کو ٹھینکیں گے اس میں سے electron eject out ہو جائے گا تو ایسے process کو ہم کہتے ہیں ایسے effect کو کہتے ہیں photo electric effect اب اگر آپ نے پڑا ہے تو یقین انہ کو یاد آئے گا the center of the neutron ring بھائی newton rings کی اچھا یہ والا question کہا سے آیا chapter number seventeen میں سے آیا okay یہ والا question ہے chapter number nine میں سے ٹھیک ہے center of the newton ring newton ring center ہمیشہ dark ہوتا ہے جو بھی ہو جائے newton ring جو ہے اس کا center ہمیشہ ہمارے پاس dark ہوگا okay the reverse bias chapter number again chapter number دو طرح کی bias ہوتی ہے یہ والا question کہا ہے ادھر ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں ایک ہمارے پاس forward bias ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس reverse bias ہوتی ہے اب forward bias کیا ہوتی ہے اور reverse bias کیا ہوتی ہے میں تھوڑا سا ایسے explain کر دوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں اچھا clear ہو جائیں تاکہ اگر ہم positive connection کو positive کے ساتھ connect کر دیتے یعنی ادھر میں ایک سرکٹ بناتا ہوں کہ مانو کہ آپ کے پاس یہ positive ہے تو یہ positive side کو یہ negative side ہے reverse bias میں کیا کرتے ہیں کہ یہ positive side ہے یہ negative side ہے اب یہ کریں کہ ایک battery negative terminal کو positive terminal کو positive سے اور negative terminal کو negative سے connect کریں گے تو یہ کھلائے گی forward bias لیکن اگر negative terminal کو positive سے اور positive terminal کو negative سے connect کریں گے تو یہ کھلائے گی reverse bias اور اس میں current move نہیں ہوگا تو اس کا مطلب جس میں سے جب current flow نہیں کرے گا تو پھر وہ بیہیو کیسے کرے گا insulator کا بیہیو کرے گا insulator کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے current move نہیں کرتا یعنی current کے اندر flow نہیں کرتا تو جب reverse بیاس ہوگی تو ہمارا diode کیسا کلائے گا insulator کا کام کرے گا angular speed of the daily rotation of the earth is اچھا جی angular speed ڈیلٹا ڈیٹا ہمیں given ہے کہتا ہے کہ angular speed of the daily rotation ایک پوری rotation کا مطلب two پائے یعنی زمین کا ایک چکر یعنی two پائے کسی بھی سرکل کا ایک راؤنڈ جو ہوتا ہے وہ زمین ہو چاند ہو کچھ بھی ہو اس کا ایک راؤنڈ ٹو پائے ہوتا ہے اچھ کیا کہتا ہے daily rotation daily سے مراد 24 گھنٹے 24 hours two کو اس سے cancel کریں the answer will be pi by 12 and pi کی value بیٹا ہوتی ہے 3.14 divided by 12 جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں solve کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑے کیونکہ answer جو ہے 1 سے چھوٹا آئے 0 point میں آئے گا پہلے یہ technique دیکھو کئی دفعہ questions آتے ہیں جس کو بینہ solve کی answer مل رہا ہوتا ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ answer 0 point میں آگا اندازہ نہیں یقین ہے اب آپ options میں دیکھو کہ واقعی میں کوئی option ایسا ہے 0 point میں تو پہلے option تو 1.3 نہیں یہ تو غلط ہے کبھی کبھی صحیح ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی غلط دون نے ہوتے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی 0 میں آنسر نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہ 0 میں آنسر ہے یہ بھی 0 میں نہیں ہے یہ غلط پٹر ٹھیک ہے what is the equation of the mass of the earth ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ایسا آپ نے پڑھا ہو گا کہ جی آپ کے پاس آئے گا یعنی capital جی ایم ای divided بائی آر ای سکوائر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جی کی ویلیو جو چپٹر نمبر سکس گریویٹیشن میں سے یہ question ہے ٹھیک ہے اور یہ ویلیو چپٹر نمبر ٹین میں سے ٹھیک ہے تو یہ چپٹر نمبر سکس کا گریویٹیشن کا یہ acceleration کا unit ہے اس کو اگر گھمائیں پھرائیں تو کیا بنے گا دیکھنا کہ آر مجھے چاہیے ایم ای ایم ای آئیے تو میں جو کرنا ہے آر ای کو ادھر لے جانا ہے تو یہ ہو جائے گا آر ای سکوائر یہ ساتھ میں تھا جی اور نیچے آ جائے گا capital جی is equal to کس کے mass of earth کے اب دیکھ لو کہ یہ فارمولا کہیں ہے تو ہاں یہ رہا نا جی آر سکوائر دیوائیڈ بائی capital جی here r is what radius of earth تو میں نے r e لگایا ہے ادھر نہیں لگایا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا چلیں جی آگے بڑھتے یہ کوششن کہاں سے آیا تھا میں لکھ دیا اچھا یہ question میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہے یہ x لکھا ہے بلکہ اس میں x لکھنا تھا 30 degree then it's y component اچھا یہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ہمیں مل رہا ہے chapter number two vectors میں سے چلیں data بنا لیتے یہ ویالا question ادھر ہم solve کرتے data بناتے f ہمارے پاس 20 newton اور angle بنا رہا x component کے ساتھ 30 component کے ساتھ اگر angle بنا رہا ہے تو اس کا parallel component x ہو گا اور perpendicular component جو کہ اس نے پوچھا ہے وہ y ہوگا تو اب آپ کو a y find کرنا ہے a y کا مطلب آپ perpendicular component find کرنا ہے a y سے مراد یہ بھی غلط ہے a y نہیں ہونا چاہیے تھا f y ہونا چاہیے تھا to f sine theta sir sine کیوں لگایا کیونکہ perpendicular ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا یہ میں سمجھا ہے پورا یاد نہیں تو سمجھا دوں کہ اگر ایک vector x کے ساتھ angle بناتا ہے تو پھر cos x کے ساتھ لگے گا اگر y کے ساتھ angle بناتا ہے تو y x کے ساتھ لگے گا اگر z کے ساتھ angle بناتا ہے تو پھر cos z کے ساتھ لگے گا ٹھیک ہے تو پھر اس کا دوسرا جو سائن اور اس کا value کیا آجائے گی ہمارے پاس 30 سائن 30 کی value بیٹا ہوتی ہے 1 upon 2 یہ آجائے گا 20 cancel ہو جائیں گے f y کا value میرے پاس جو آئے گا وہ کتنا آئے گا 10 newton here this one is 10 newton اوکے ایک سوال آیا مجھدار maximum height of the projectile is 40 meter then its minimum ranges اچھا یہ minimum maximum کی کہانی بتاؤ کہ range اور جو آپ کے پاس height کا رشتہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ range is equal to four time of the height کی ہوتی ہے صحیح ہو گیا نا تو اس کا مطب ان کی رشتہ دار یہ ہے تو اب آپ ایک کام کریں گے آپ نے ادھر میں سے height نکال لی ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے آپ سے height پوچھی ہے تو range تو آپ بتا دی ہے اور آپ کو اس نے پوچھا کہ range کتنی ہے تو پھر آپ کیسے find کروگے بھائی آپ کو minimum range کیسے find کرنے کے لیے آپ یہ تو ہے maximum کے لیے تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ یہ سے range کا formula لگا 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 لگانے کیا ہے پہلے تو اس question کو اچھی ذرا پڑھو maximum height of the project tile یعنی height آپ کے پاس given ہے اور آپ کو find کیا کرنا ہے minimum range find کرنی اب minimum range find کرنے کے لیے جناب آپ four division نہیں multiplication height کتنی ہے یہ 40 ہے نا تو یہ آگیا 40 بھائی four کو 40 سے multiply کریں گے میں یہ بار بنا رہتا ہوں 40 سے multiply کریں گے تو یہ بنے گا 160 meter low range find ہو گئی height آپ کو پتا تھی range find ہو گئی ٹھیک ہو گیا چلیں آگے بڑھتے unit of the angular momentum is similar the angular momentum جو formula ہوتا ہے نا بیٹا وہ پہلے تو سن لو کہ یہ والا question چپٹر number four سے تھا اور یہ والا question چپٹر number seven سے تارک انڈ ایکلیبری میں سے بیٹا angular momentum کا unit ہمیشہ planks constant کے برابر ہوتا ہے اگر آپ سے یہ والا question کا لیا جائے کہ angular momentum کی dimension کس کے برابر ہوتی ہے تب بھی planks constant کے برابر ہوتی ہے چلیں آگے بڑھتے بائی ایڈنگ مور impurities to the semiconductor لیں جناب چپٹر number six میں سے 16 میں سے ایک question اور تیار ہے ٹھیک ہے impurities to the semiconductor the conduction property will be اوکی ایک semiconductor میں اگر impurity کو add کریں گے تو conduction property کیا ہوگی بھائی simple جی بات ہے انگریز جی ہوگی سر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ میں آپ ایک لکھ بتا دوں جو پیور insulator ہے وہ conductor ہوتا ہی نہیں ہے پیور جو ہے آپ کے پاس semiconductor ہے وہ conductor ہوتا ہی نہیں ہے پیور فارم میں تو یہ کیا insulator کہلاتا ہے تو جب اس کے اندر impurity شامل کرتے ہیں تو پھر یہ conductor بنتا ہے ورنہ یہ conductor نہیں بنتا ٹھیک ہے تو step down transformer ٹھیک ہے chapter number 14 transformer کا ایک اور question ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ کونسی quantity same رہے گی step down transformer میں اچھا بھائی یہاں step down کی جگہ step up بھی لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو یہ بات یاد رہے کہ سر یہ چیز دونوں میں same رہے گی اور وہ کونسی چیز ہو گی power power کا formula power step down میں بھی same رہے گا step up میں بھی same رہے گا ہاں voltage بڑھے گا current decrease ہو جائے گا current بڑھے گا to voltage decrease ہو جائے گا depend کرتا ہے کہ آپ کا step up ہے یا step down ہے چلیں آگے ہے پہلی بات تو یہ question کہا سے آیا یہ بھی chapter number 17 سے آگیا black body کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ وہ body جو کہ ساری light کو absorb کر لیں اسے black body کہتے ہیں اور اس کا color ہے وہ change ہوتا ہے temperature کی وجہ سے temperature کم ہوگا تو color کچھ اور ہوگا ریڈ کلر بھی ہو جائے جب اس کا temperature زیاد ہوگا تو یہ black body اس لیے نہیں کہتے کہ یہ کالی ہوتی ہے کون سی چیز ہے جو کہ speed سے افیکٹ نہیں ہوتی یار speed کا تعلق پاور سے ہے یہ افیکٹ ہوگی velocity سے بھی ہے یہ بھی افیکٹ ہوگی momentum سے بھی ہے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ resistance کا تعلق تو voltage یعنی potential difference سے ہے تو resistance کم to voltage زیادہ تو voltage کم اوکی which is unit less friction coefficient of friction اس کا فارمولا کچھ ایسے ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا تو کوئی unit نہیں ہے refractive index کا کوئی unit نہیں ہے magnification کا کوئی unit نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سارے ٹھیک ہیں all of these is the right option ان سب کا کوئی unit نہیں ہے 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 at the center of the gravity okay center of gravity پہ جو کیا 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 at center of earth اچھا ہاں میں پڑھنے میں تو gravitational acceleration center of gravity پہ zero ہوگی center of earth میں zero ہوگی سب سے زیادہ question آئے ہیں اس بار chapter number 16 میں سے سیمی کنڈکٹر میں سے پڑھ لینا اچھی طرح یار اوکی خیر enough for today ویڈیو ہماری complete جو بھی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو تو ضرور پوچھئے گاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو آسف آسف موسیقی